مومنی نظرات اب آپ کے سامنے علامہ نجمل حسن آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد علامہ عاصف رضا و رسکا ذاکر علی محمد انصر عباس اور ذاکر علی محمد محمد علی بجری ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے یہ قلعہ سمات فرمائیں چار شابان اسی امام بارگاہ میں جشنِ ظہورِ حضرتِ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے سسلے میں جشن کا انقاط کیا گیا ہے جس میں پڑھنے والے حضرات ذاکر غلامہ پاسرتن ذاکر علی عمران جعفری ذاکر شارع علی محمد حشمت رضا بیلول ذاکر سید نبیم عباس موسوی ذاکر وقا شکت موسن ذاکر رائے علی عمران ذاکر انتصاد منظور ذاکر شفکر رضا شفکر ذاکر غلام رضا جھنوی ذاکر سپین بدار ذاکر مزر عباس جعفری ذاکر عمران عباس ذاکر سید سحیل عباس علامہ سید نصار عباس قازمی چار شابان اسی امام بارگاہ میں جشنِ ظہورِ حضرتِ شہزادِ اکبر علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے علامہ نجم الحسن صاحب آف لہول ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے پاوازِ بلان صلوات مومین آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک ماحول بن سکے بسم اللہ مہربانی کریں سب آ جائیں یہ کولان سماتھ فرمائیں اٹھائیس رجب با مقام تھلا سیدان سیکٹر جی فورٹین جس میں ملک کے نام اور علماء و ذاکرین ذکرِ محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے زیرِ اطمان سید امیر علی شاہ قازمی کے ہوں گی مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں آپ سے مہربانی ہیں بابا عزے بولان سلوات بابا عزے بولان سلوات بابا عزے بولان سلوات یا لرب العزت یا مالک الملک اے خالقِ کائنات اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحبِ عزت کی عزت کو محفوظ فرما مالک الملک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بانیانِ مجلس پیر سید حیدری شاہ جی اور مخدوم سید ضمیر الحسن قازمی شاہد بھائی ہے تمام و عزت سلام خلاقِ کائنات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا اس بستی نگری میں جتنے سادات و مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بالخصوص پیر سید اسلم قازمی شاہ جی اور چیئرمین سید ضمیر الحسن قازمی صاحب کے مالک درجات میں مزید بلندی عطا فرما مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا حضرین محفل میں سے اور بالخصوص ذاکر قیر سید حسن قازمی صاحب بیمار ہیں مالک تجھے واسطہ ہے سید الساجدین کا جتنے مومنین مریض ہیں مالک سب کو شفاہ کلی عطا فرما مالک واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا مالک ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرما آمین صاحب بلند آواز سے کہیں موت کی ہچکیوں مالک زبان پر عالی و علی اللہ کا ورد جاری فرما قبر کی پہلی رات تو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی اول گھڑیوں شفاہ تے شبیر نصیب فرما سلطان معظم آیت اللہ العظمہ شہنشاہ دوران مالک سرکار و علی اللہ السر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچیں سہارہ درود کلیں مل کے بلند تار صلاوات دلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المہدین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ انہم الرقصہ وطہرہم تدہیرہ سلوات لانت اللہ اللہ علیہ دائم باقیہ وعلا آدائہم وغاسب حقوقہم ومنکری ولایتہم وفضائلہم وحرمتہم وماتمہم اجمعین اما بعد و فقد قال حق سبانہو وطالہ فی کلامہ المبین ووسطق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب عدخلنی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم وجعلی ملدن کا سلطانا نصیرہ ملک بلند تر سلوات دلاؤت میرے مولا فرماتے ہیں جو آپ ہم پہ درود پڑھتے ہیں یہ صرف ہماری ذات پہ درود نہیں یہ تمہارے شجروں کی تحارت کا اعلان ہے اپنے اپنے شجروں کی تحارت کا اعلان کرتے ہوئے باجماعت مل کے بلند تر سلوات دلاؤت میں عرض کر سکتا ہوں آپ مومنین ہیں اور مجھ سے بہت بلند ہیں عظیم ہیں درخواست کرتا ہوں کہ دو دو قدم آپ آگے آجیں ذرا مجلس کا محول بان جائے گا مولا آپ کو اس کا عجل عظیم اتا فرمائے درود پڑھتے ہیں سلامت رہیں مولا آپ کو اس کا عجل عظیم اتا فرمائے گا سیدہ آپ سے راضی ہوں اجازت ہے سرکار ذکر شروع کیا جائے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کوئی خطابت نہیں سرکار ممبر پہ موجود ہیں میں نے ابھی دعا بھی لی ہے سرکار نے دعا دی ہے اور ان کا دیا ہوا سبق ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے بادشاہ جی تمام تعریفیں اس خالقِ لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں ام کی مودت و ولایت عطا کی جن کا وجود صفاتِ الہیہ کا ظہور ہے سلامت رہیں آپ اور ہمیں نفرت کی توفیق عطا کی ان لوگوں سے جو دشمنانِ سیدہ اور منکرِ ولایتِ علی ہے اور اپنے وجود میں برسرِ زمین دلیلِ عبلیس ہے کائنات کا میرا وہ کریم خالق ہے میرا وہ مسجود اللہ کہ جسے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے کہ جس نے اسے تب سجدہ کیا جب ابھی آزائِ سجدہ خالق بھی نہیں ہوئے تھے دونوں ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری توجہ ہے کبلہ نصرت طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا سرطا باز حضرات کے نزدیک جو مسئلہ کے حق سے وہ بستہ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نیا اللہ بنانے کے مترادف ہے ان حضرات سے بست احترام کیونکہ یہ منبر منبر تحزیب ہے یہاں پہ تحزیب سکھائی جاتی ہے ان حضرات سے بست احترام یہاں پہ تحزیب سکھائی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ہماری پرانی روایت ہے کہ ہم بڑے تل خقائق کو ذکر آل محمد کی شیرینی میں گھول کے پیلا دیں بابا جی ہماری پرانی روایت ہے کہ ہم گالیاں نہیں دیتے نفرتیں نہیں کھیلاتے محبت کا پیغام دیتے کیونکہ پہنچانا ہمارا کام ہے منوانا ہمارا کام نہیں اور آوازہ حق سب تک پہنچایا جاتا ہے ہر ذہو تک ہر سہے بشعور تک آوازہ حق پہنچایا جاتا ہے یاد رکھنا مگر یہاں لبیت وہی کہتا ہے جنہوں نے وہاں لبیت کہا تھا سلامت رہا یہاں رستے پہ وہی رہتا ہے جنہوں نے میسا کیا تھا وعدہ کیا تھا جو بندے سوچتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم تو ان سے مدد مانگتے ہیں جو مدد کرے ہیں تو اللہ ہی مدد کرتا ہے اور باوہ جید کچھ بندے کہتے ہیں جتنے معتمی موجود ہیں ان سے مجھے داد چاہیے وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ دیتا ہے میں آج کس مجلس میں اپنا پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیتا اللہ ہے ہم آپ کی بات سے محتفق ہیں کہ دیتا اللہ ہی ہے مگر دیتا اپنے ہاتھ سے ہے شاباز کیا کہنے آپ آپ آدھر ان ہاتھوں کو سلام ہیں دیتا اللہ ہے مگر دیتا اپنے ہاتھ سے ہے یہ سرکاریں دو عالم سے اللہ رب العزت نے ہی کہا تھا کہ مجھ سے مددگار مانگ پھر سرکار نے مدد مانگی میں ایک نیا فلسفہ نہیں پیش کر رہا بزرگ سفید داڑیوں والے تشریف فرما ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہمیں لفظ کہنا آگئے انہوں نے پرانے علمات کو سن رکھا ہے پرانی خطابتیں سن رکھی ہیں مگر ذاترین بھی ہمیں پیارے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں پڑے لکھے فرق سے وہ انپڑ شخص بیتر ہے جو علی کو واجب سمجھتا ہے شاباز بھی کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو آباد رکھے باہدی یہ ہم پہ تحمد ہے الزام ہے کہ شیعہ علی کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں یہ ہم پہ الزام برادران اہل سنت کا نہیں ہے وہ اور ہے وہ فرقہ فیریہ ہے کچھ بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سے فرقے کا تعارف درا دیا یہ فرقہ سرکار دوالن کی موجودگی میں وجود میں آ گیا تھا اب بتا دوں کہ فرقہ فیریہ کیا ہے جیسے امام مالک کے ماننے والے مالکی ہے ہمبل کے ماننے والے ہمبلی ہے ابو حلیفہ کے ماننے والے ہنفی ہے حارس بن نمان فیری کے ماننے والے فرقہ فیریہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زبان سے نہ بھی مانے تو ان کا تعارف میں کرا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی نہیں کر رہے یہ سرکار دوالن سے میدانِ خدیر میں اعلانِ ولایتِ علی کے بعد حارس بن نمان فیری نے یہی کہا تھا یہ اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے علی ونفلی اللہ کے کشمن کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اللہ اور محمد کی مرضی کو علاق علاق سمجھتا ہے شاہب آز کی کیا کہنے مولا آپ کو آباد رکھے اور کسی قبلہ کسی نعمت کا ملنے سے افضل ہے کہ حسین بادشاہ کے ماتمیوں کی نگران وہ شہزادی ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ روز قیامت کا اختیار ہے وہ شہزادی جس کے ہاتھ پہ قیامت کا اختیار ہے ہاں سن لیں کہ ہمارا معاملہ روز حجر علی سے نہیں ہوگا ہمارا معاملہ جراب سیدہ سے ہے کچھ بندے ہیں کہ جن کا معاملہ علی سے ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں لوگوں نے اپنی توحید بنا رکھی ہے وہ کہتے ہیں دن قیامت کا ہوگا اللہ پرسی پہ بیٹھے گا میں نے کہا مرد کے بچے ہو تو اپنی بات پہ پکے رہنا اپنے نظریے سے نہ بدلنا آپ کہتے ہیں کہ دن قیامت کا ہوگا اللہ پرسی کے بیٹھے گا اب قیامت والے دن جو قرسی پہ بیٹھے اسے اللہ مار لینا آئے آئے جو قرسی پہ بیٹھے اسے اللہ مار لینا آپ کون ہوتے ہیں یہ مرضیاں علاق علاق کرنے والے اللہ تو آپ سے کلام نہیں کرتا سلامت رہا اللہ تو آپ سے بات نہیں کرتا اللہ نے جب بھی آپ سے بات کرنا ہوتی تھی تو اللہ اپنے حبیب سے کہتے تھے ان سے بولے تاکہ ہم بات کریں اللہ تم سے کلام نہیں کرتا اللہ تم سے بات ہی نہیں کرتا تم مرضیاں علاق علاق کرنے والے ہوتے کھولو اللہ تم تک آئے نہیں اللہ نے جب بھی بات کی سرکارِ مصطفیٰ کے وزیلے سے تم سے بات کی اور مصطفیٰ کے بغیر اللہ تک پہنچنے والوں اللہ نے تم تک پہنچنے کے لیے مدد محمد سے لیے اللہ نے تم تک پہنچنے کے لیے مدد سرکارِ مصطفیٰ سے لیے ہم اپنی مرضی سے علی کو نہیں مانتے اور ایک جملہ کہوں جو بندے ایک کلپ نکال کے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کفر بول رہے ہیں وہ جملہ پورا سنیں ہم مرضی اپنی سے علی کو نہیں مانتے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر ہم محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے تو ہم سارے علی کو اللہ مانتے مگر ہم علی کو اللہ نہیں مانتے کیوں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہم نے اپنی مرضی سے علی انوالی اللہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے علی انوالی اللہ پڑھا ہے اور بندے سب کچھ کر لیتے ہیں ماتم کر لیتے ہیں بابا جی علی انوالی اللہ پہ آکے رک جاتے ہیں بندے نیاز پکا لیتے ہیں علی انوالی اللہ پہ آکے رک جاتے ہیں بندے منت مان لیتے ہیں علی پہ آکے رک جاتے ہیں اور کچھ بندے کہتے ہیں کہ حسین ہمیں بیٹا دے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے تو اپنا شیعہ ہونا اپنے پاس رکھ حسین بیٹے دینے کے لیے کلمہ نہیں سنتے جو اپنے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں جو اپنے نہیں انہیں بھی دیتے ہیں میں عقیدے دیکھوں گا چہرے دیکھوں گا جو سر ہلا رہے ہیں انہیں بھی دیکھوں گا تجھے بیٹا چاہیے طریقہ میں بتاتا ہوں حسین تک نہ جا حسین کی سواری کی شبی تیری قدی سے خضرے سن پکڑ کے بیٹا مانگ تجھے بیٹا نہ ملے میں بزاں پدل دوں گا شاہ بازمی کیا کہنے سلامت رہے آپ مولا آپ کی زندگی کریں آپ تو سلامت رکھیں مولا سن پکڑ کے بیٹا مانگ تجھے بیٹا نہ ملے میں بزاں بدل دوں گا کچھ ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بستی میں اتنے علاقے میں تھوڑے سے بندے ہیں جو عالی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں کسی شہر میں کسی نگری میں کسی بستی میں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ تھوڑے سے بندے ہیں جو عالی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں آؤں میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے عالی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں میں آپ کو نسبت تناسب پرسنٹیج بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے عالی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں مدینے میں جتنے بندے عالی ان ولی اللہ پڑھتے تھے سارے کے سارے محمد کے جنازے میں تھے شاہ باز جتنے بندے علی الولی اللہ پڑھتے تھے سارے محمد کے جنازے میں تھے جو نہیں پڑھتے تھے ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ آ سکے یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا بابا جی کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ آپ کا فہم ہے توجہ میں بھولا نہیں ہوں کھر کہہ رہا ہوں جو علی سے صرف محبت کرتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے تو پھر وہ جنت میں جائیں گے یہ ان کا فہم ہے علی سے محبت کرے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی وہ آور تھے جنہیں علی سے محبت کا دعویٰ تھا انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی انہیں علی سے پیار تھا علی سے پیار تھا اور ربزہ میں چلے گے امیر ربزہ پھر کہہ رہا ہوں امیر ربزہ سرکار ابو ذر غفاری علی و علی اللہ کے پہلے معزن جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں اور بڑے سائبِ مارفت تھے جنابِ جندب نام تھا جندب بن جنادہ ابو ذر ملا تھا اس گھر سے اور اتنے سائبِ مارفت تھے جب پہلے دن مکہ میں آئے تو پہلی ملاقات کعبہ سے نہیں علی سے ہوئی علی بادشاہ نے دور سے دیکھا میرے مولا نے کہا جندب جنادہ کے بیٹے ادھر آؤ ابو ذر نے پوچھا نہیں سرکار نے بتایا نہیں علی آگے چلے ابو ذر پیچھے چلے علی آگے چلے توجہ بھائی ابو ذر پیچھے چلے سرکار چل رہے تھے کہ چلتے چلتے ابو ذر نے کہا مولا ایک منٹ رکیے ذرا پلٹ کے دیکھئے علی نے کہا مجھے رک کر پلٹنے کے لیے کیوں کہا ابو ذر نے کہا کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور کلمہ ہی پڑھنا ہے سرکار کہتے ہیں پھر روکہ کیوں ہے ابو ذر پورے دن کی مجلس ایک شکرے میں کہنے جا رہوں ابو ذر کہتے ہیں مولا ایک منٹ رکیے ذرا پلٹ کے دیکھئے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھنا چاہتا ہوں آباد رہے آپ مولا آپ کو سلامت رہے جی کیا کہنے آپ سیدہ آباد رکھیں ایک بار مل کے دونوں ہاتھ بلاننا رہے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ ابو ذر تھے جو بڑے خوش نصیب تھے رسول تک پہنچنے سے پہلے علی کو ملے صرف جنابِ عبوز اور نہیں تھے اور بھی تھے نام تھا میسمِ تمار توجہ ہے جی پکہ علی والا تھا سلامت رہا سرکارِ میسمِ تمار پکہِ علی والے تھے بڑے دیانتدار تھے جملہ کہوں گا اور ماتنیوں سے دادت بسول کروں گا جانتے ہو کتنے دیانتدار تھے باوہ جی میسمِ تنے دیانتدار تھے کہ دیانت خود کبھی کبھی اس کی جگہ پہ بیٹھ کے خجوریں بیچتی تھی شاباس آب آدھ رہے آپ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رہے جی جی سلامت رہے دیانت خود کبھی کبھی اس کی جگہ پہ بیٹھ کے خجوریں بیچتی تھی ہاتھ کٹ کے پوں کٹ کے زبان کٹ کے اور حاکم نے جب تھنکی دینا کہ میں تیرے ہاتھ کار دوں گا پاؤ کار دوں گا تیری آنکھیں نکال دوں گا تو میسم کہہ کے لگا کہ باوہ جی ہسنے لگے حاکم نے میسم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ماؤت کا سنکہ تیری آقل خاتم ہو گی میسم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے پکواس بند کر ماؤت کا سنکہ میری آقل خاتم نہیں ہوئی علی نے ترتیب یہی بتائی تھی آب آد رہے آپ علی نے ترتیب یہی بتائی تھی میسم گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے ہاتھ کٹے تو اور فضائل پڑے پونھ کٹے تو اور فضائل پڑے یہ نہیں کہا مولا میں تو آپ کا ہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ میسم جانتے تھے میں مر نہیں رہا کترہ 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 علی میں ڈال رہا ہوں میں علی میں تحلیل ہو رہا ہوں سنا سے بقا کی طرف جا رہا ہوں اور باہ جی میسم کے ایک فکرے نے ابن زیاد کے سفاہیوں کو اپنی موت مار دیا تھا جب میسم کی آنکھیں نکال کے چلے نا تو میسم کہتے ہیں تم نے میری آنکھیں نکال دی نا کیا میسم کہتے ہیں�� why میسم کہتے ہیں پشت ہوا ہے آنکھیں تم لے کے جا رہے ہو میسم تمہیں آپ ہی دیکھ رہا ہے ہائے ہائے آنکھیں تم لے کے جا رہے ہو میسم تمہیں آپ مل کے بلانتار سلاوات تلاوات آنکھیں تم لے کے جا رہے ہو اور میسم تمہیں آپ بھی دیکھ رہا ہے میسم نے کہا تم نے میری زبان نہیں کاتی انہیں نے کہا نہیں ہم تیری زبان نہیں کاتے گا تیرا لہو ختم ہو جائے گا تو مر جائے گا میسم نے کہا تم ابھی زبان کٹنے آگے کیوں کٹنے آگے کہے علی اور تم کرو نا تمہاری جرت ہی نہیں ہے میسم نے کہا نہیں کاتو گے زبان تو پھر ابھی کاتنے آگے میسم نے بلند آواز سے کہا کوفہ والو آؤ تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتائے تھے میسم کا اعلان سن کے کوفہ کے گھروں کے دروازے کھل گئے لوگ دھروں سے باہر آگے میسم کی سولی کا درخت سولی کا درخت نہ رہا تواف کا کعبہ بن گیا میسم لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتا آو تو میں بتاؤں مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی مٹی کو خمیر میں نے کیا تھا مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا نو کی کشتی کو کنارے پہ میں نے پہنچایا تھا مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا دعوت کو لوہاں مان کرنے کا حمر میں نے سکھایا تھا مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا تخت سلیمان کو اڑان میں نے دی تھی مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا لوگ تواف کر رہے تھے میسن فضائل بیان کر رہے تھے چلتے ہوئے مجمع کو روک کے میسن کہتے ہیں آؤ تو میں وہ حمر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے دیا تھا چلتے ہوئے مجمع کو روک کے کہتے ہیں اوئے رکھ تیرا باباپ نے جو دری ماں نے بتایا ہے تیرا باباپ نے جو محرف نے بتایا ہے وہی پہ حاکب کا جاسوس کھڑا تھا باک کے مزیاد کے پاس آیا کہتا ہے جس کی زبان چھوڑی تھی وہ لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے باپی اصلی باپ نہ سلامت میں آب آب رہے جلدی کر زبان جلدی کر زبان کٹ کہیں میرا بھی اصلی باپ نہ بتا میں نے آگا تھا ایک فکرہ کہا تھا کہ صرف اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہو تو یہ جنت جانے کے لئے کافی نہیں ہے تو کچھ بندے پریشان ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرتا چلوں اگر صرف علی سے محبت ہے تو یہ جنت جانے کا سبب نہیں ہے جنت جانے کا سبب یہ ہے کہ علی کا تشمن ہم سے نفرت کرے ہمیں اس وجہ سے نظر انداز کرے کہ یہ پکا علی والا ہے یہ ہمارے جنت جانے کا سبب ہے اور اگر علی کی وجہ سے ہم سے دشمنی ہو تو بھائی جان پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس سے دشمنی کریں مگر دشمنی کے سلیکے ہوتے ہیں دشمنی کے آداب ہوتے ہیں دشمنِ ولایتِ علی کو رشتان نہ دو کیوں؟ بیٹیاں تم پہ علی علی اللہ کی عطا کی ہوئی رحمت ہیں کیا بات آپ کی کیا بات ہے؟ شروع میں جاتا ہے سرکارِ دو عالم نے کہا تاکول لا الہ الا اللہ علی علی اللہ بڑا مشکل آم رہے یہ پڑھنا پھر اس پہ قائم رہنا شروع میں جاتا سرکارِ دو عالم نے مکہ میں کہا تاکول لا الہ الا اللہ تو بڑے بندوں کی بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ تنہائی میں سرکارِ حمزہ کے پاس بابا جی توجہ جنابِ جعفر کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تو تمہارے محمد ٹھیک رہے ہیں مگر ہم پڑھیں گے نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ برادری کا ہے مسئلہ برادری ہے برادری تانے دے گی تیرا اببہ تو نہیں پڑھتا تھا تیرا دادا تو نہیں پڑھتا تھا تو چوکھا سرڑے ہیں برادری تانے دے گی پھر کچھ بندے لا الہ الا اللہ پڑھ گئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر انہوں نے آٹومیٹک محمد الرسول اللہ پڑھ لیا پھر اعلانِ ولایتِ علی کے بعد بات باوہ جی بڑے بندوں کی سمجھ میں آ رہی تھی بات بڑے بندوں کی سمجھ میں آ رہی ہے دیکھتا ہوں کون کتنا بیدار بیٹھے ہوئے جب کہا جائے تھا علی الولی اللہ پڑھ تو کہتا ہوں نہیں پڑھوں گا برادری تانے دیتی ہے کہ تیرا باپ تو نہیں پڑھتا تھا میں کہتا ہوں علی الولی اللہ پڑھ تاکہ باپ باپ رہے ہائے ہائے تاکہ باپ باپ رہے یہ بڑا مشکل نام رہے ولایت علی کا اقرار کرنا پھر اس پہ قائم رہنا ہے کیونکہ دل سے علی الولی اللہ پڑھا جائے تو علی الولی اللہ خود نماز پڑھاتا ہے دل سے علی الولی اللہ پڑھا جائے تو علی الولی اللہ خود روزہ رکھا لیتا ہے علی الولی اللہ خمز کا غاصل بننے نہیں دیتا علی الولی اللہ بیٹی کا ہاتھ مارنے نہیں دیتا علی الولی اللہ سے نظر میں حیاء آتی ہے علی الولی اللہ کردار تعمیر کرتا ہے جہاں علی الولی اللہ ہے وہاں شرافت ہے اور جہاں شرافت نہیں وہاں علی الولی اللہ نہیں تیزیر کے دائرے میں بات کرنے کا قائل ہوئے بندے سمجھے نہیں علی الولی اللہ کیا ہے بڑا قیمتی ہے علی الولی اللہ علی الولی اللہ کو بچانے کے لیے ایک بطول کی بیٹیاں رو کی مدینے سے چل پڑی بندے نہیں سمجھے کتنا قیمتی ہے علی الولی اللہ آج کی مناسبت سے صرف ایک جملہ کہوں گا اتنا قیمتی تھا علی الولی اللہ مولا رضا کے بابا سرکار موسیٰ قاظم بادشاہ نے ولایت علی کو بچانے کے لیے زندان میں چودہ سال رقوع کی حالت میں غزار دیئے مولا ان آوازوں پر رحم کرے ولایت علی کو بچانے کے لیے کربلا میں ایک دلہ کے سیرے لٹ گئے یہ نگری شانی ایک کربلا ہے اور میں مسائب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ماتم کرو تم ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ دنیا نے اس جگہ سے ماتم کرنا سیکھا ہے ماتم کی نماز یہاں سے قائم ہوئی سادات کی میند ہے یہاں جانتے ہو کتنا قیمتی تھا علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ کو بچانے کے لیے سید الساجدین کی بہن کا جہیز تین گھنٹے نا لاکھ کمینے مل کے لوٹتے رہے آئے مولا آپ کو سلابت رکھ بڑا قیمتی تھا علی ان ولی اللہ ولایت علی کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے پورا کمبہ قربان کیے بھائی دیئے مہمان دیئے بیٹے دیئے غلام دیئے پورا کمبہ قربان کرنے کے بعد تنہا رہ گئے سیدہ کے لال حسین وہ حسین کہ جن کے کپڑے رزوان جنت لے کر سیدہ کی چوکھٹ پر رکھتے تھے میرے ان مولا حسین نے پرانا لباس پینا باوجی پھر اسے جگہ جگہ سے تار تار کیا کیونکہ حسین جانتے تھے میری لاش پہ محمد کی بیٹھیوں نے آنا ہے اور آپ میرا دشمن بڑا قمینہ ہے حسین بانشاہ بہنوں کے درمیان کھڑے ہوئے اپنی بہنوں کو میرے مولا حسین نے حسرت سے دیکھا حسین کہتے جس میں مجھے جتنا رون ہے ابھی رونو کل رونے کی اجازت نہیں ملے گی حسین چلتے چلتے مرتجس کے پاس آئے باوجی حسین پہنچے تو عجیب منظر دیکھا زین سلیکے سے پڑی ہوئی ہے رقابے برابر ہے زین پہ لگام پڑی ہوئی ہے حسین کہتے مرتجس تجھے کس نے تیار کیا ہے میرا تو رہ کوئی نہیں گیا مرتجس اپنی زبان میں کہتے مولا مجھے ابباس کی بہن نے تیار کی ہے حسین بادشاہ روتے ہوئے وہاں آئے جہاں مولا ابباس کی بہن کھڑی تھی حسین رو کے کہتے ہو پتول کے خیمے میں ان کی بیٹیوں کی چادروں میں پلنے والی تجھے دھولے تیار کر نہ کس نے سکھائے بی بی رو کے کہتی ہے مولا کا لباس آئی تھے مولا آپ کو سلامت رکھیں رو کے کہتے دیکھ زین ایسے رکھتے ہیں اتارتے ہیں ایسے حسین بڑے زخمی تھے دس محرم کو کر بلا ہوں بابا جی اس جملے پہ میں نے آپ سے دعا لینی ہے سائے بابا نے مقاتل نے کبلا مختلف تعداد لکھی ہے مولا حسین کے زخموں کی مقتل شیخ صدوق مقتل دربندی مقتل ابی مخنف انہوں نے لکھا کسی نے تیس ہزار لکھیں کسی نے ساٹھ ہزار لکھیں کسی نے چالیس ہزار لکھیں بابا جی میں سوچتا تھا کربلا میں یزید کی کمینی فوج تھی نو لاکھ آپ سے بہتر یہ جملہ کوئی نہیں سمجھے گا نو لاکھ فوج کے ہاتھ تھے اٹھارہ لاکھ حسین قاہرات کے وہ غریب ہیں جسے مل کے اٹھارہ لاکھ ہاتھوں نے مارا مولا آپ کو سلامت رکھے بڑے مظلوم تھے میرے مولا بابا جی جنہیں ماننے والے اتنے زیادہ ہوں پھر زخم تھوڑے نہیں ہوتے کتاب کا نام ہے خسائص الحسینیہ لکھنے والے شہید جعفر شستری وہ لکھتے ہیں مولا حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے سیدائن آوازوں پر رحم کریں بادشاہ حسین میدان میں آئے وقت نہیں ہے وقت ہوتا تو میں تفصیل سے پڑھتا ہوں میرے مولا حسین زین سے اترے بادشاہ نے پہلا نیزہ بابا جی مقام نوخیلہ میں اپنے قدموں کے درمیان نصف کیا دوسرا نیزہ حسین نے پھیکا جو نو میل جا کے دور گڑا دونوں نیزوں کے درمیان حسین تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حسین کہتے ہیں ظالمہ تم نے میرا عقبر مارا ہے تم نے میرا غازی مارا ہے تم نے میرا قاسم مارا ہے ان دونوں نیزوں کے درمیان سے مجھے خزر کے دکھاؤ تو علی کا بیٹا نہ کہنا حسین نے ایسا حملہ کیا باہ جی صفحہ علچ گئی لڑتے ہوئے حسین کی کلائی میں ایک زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ آیا بی بی کی آواز آئی حسین بچ پر کا کیا ہوا وعدہ یاد کر حسین کہتے ہیں اچھا امہ وعدہ میں بھانا ہے مومنین دیکھنا میری طرف حسین نے تلوار ابھی نیام میں رکھی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے شجر بن کیس آرامزادے نے پہلا نیزہ حسین کی دائی پسلیوں میں مارا تین سو تیر نکلے حسین کے سینے میں لگے ایک ظالم نے اتنا وزنی درز مارا حسین ایسے اترے جیسے نانا مہراج سے آیا تھا اللہ تیری آوازوں پر رہم کھڑے مولا تمہیں سلامت رکھ بس دو مٹ دیکھنا میری طرف حسدہ دارو حسین جہاں اترے وہاں جگہ ذرا ڈلان میں تھے باوہ جی میں یہ مسائب نہیں پڑھ سکتا معافی جاؤں گا میرے اندر اتنی حمد نہیں کہ جہاں حسین اترے وہاں سے وہاں کیسے پہنچے جہاں حسین شہید ہوں تیرا قاتل مولا حسین کو قاتل کرنے کے لئے جانتے ہو دیکھ کے کیا کہتے تھے ہر قاتل دیکھ کے یہی کہتا تھا ہم حسین کو کیا مارے یہ تو اکبر کی موت کا مارا ہوا حسین ہے پھر وہ بے غیرت آیا اللہ اس پہ لانت کرے اس کا نام شمر یہ مولا حسین کے قریب آیا ادھر سے قاتل آیا ادھر سے مظلوم کی بیٹی آگئی بی بی کو جب مولا حسین نے دیکھا نہ دو جملے دیکھنا میری طرف باہجی دعا کریے گا سیدہ آپ سب کو جتنے مریض شفاہ عطا فرمائے عزدارہ ادھر سے قاتل آیا ادھر سے مظلوم کی بیٹی آگئی حسین کہتے سکینہ خیہ میں چلی جا میرا قاتل بڑا کمینہ ہے حسین بادشانے کا عمہ فضہ سکینہ کو لے جا بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو یوں اٹھایا بی بی سکینہ کا مو بابا کی طرف تھا سیدہ فضہ کا مو خیام کی طرف تھا معصومہ دیکھ رہی تھی کہ پہ غیرت شمر نے بی بی کے دیکھتے دیکھتے اپنا نجس ظانوں اٹھا کر حسین کی گھنگن پہ رکھا اس میں غیرت نے پہلی ضرب ماری معصومہ تڑتی اس نے دوسری ضرب ماری سیدہ تڑتی اللہ درجات پلند کرے چکوال کے ذاکر تھے نام تو سید ظوار شاہ ماری والے وہ کہتے تھے جب چوتھی ضرب چلی سکینہ دور کے آئی سمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالا پی بی کی ننی انگلیوں سے خون نکلا حسین کے چہرے پہ پڑا حسین طرف سے کہتے تھے میں اللہ اکبر کی پرچی کھٹنا حسین ہے سکینہ کے تمہاتے دیکھنے مشکل ہیں سکینہ کے پی بیشتر سکینہ کے پیشتر سکینہ کے پیشتر